سلام علیکم جی ناظرین اگرامی کیا آل ہے ٹھیک ہے تب اسے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب کہہرے سے ہوں گے بہت شکریہ آپ لوگوں کا میری ویڈیو پہ ہے ناظرین اگرامی یہ شخص کی آپ تصویر دیکھیں اس کا نام تھا شیرہ شیرہ تو اس کا نیک نیم تھا اس کا اصل نام تھا کامران میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کے اسٹری بتاتا جو کامران نہیں شورت پائی بچارہ گھاڑ تھا گھاڑ کی زندگی کیا ہوتی ہے یار آپ لوگوں کو پتا ہے اگر کوئی ایسے لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کو پتا ہے اگر ان کے گھر میں یا فیملی میں کوئی گھاڑ کی جوب کرتا تو اس کی سہرے سے بہت خوبی واقف ہوں گے گھاڑ کی سہرے عموماً پچیس ہزار بیس ہزار پندر ہزار اس سے زیادہ نہیں ہوتی حد کسی اچھی جگہ پہ وہ پہنچے اگر کسی اچھی فرم پہ وہ جوب کر رہے ہو تو اس کو ان کو ملتی ہے تیس ہزار تو تیس ہزار سے اوپر ان کو سہلی نہیں ملتی تو اس بندہ نے جی وہاں پہ بٹ برادران ہے جہلم کے اندر شاندار موبائل کے نام سے ان کی شو پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ریسینٹلی دو چار مہینے پہلے ان کے اوپر کیس بھی ہوا تھا کہ انہوں نے جی وہ کوئی پروپٹی کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا ان کا لیندین کا تو وہ جیل بھی کہے تھے بڑی ویڈیو بھی ہیں ان لوگوں نے بیرل کی ان کی دیکھیں تو ان بٹ برادران نے جی ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے ان کا اکانڈ تھا پھر بٹ برادران نے بھی اپنے اکانڈ بنائے ہوئے تھے وہ آئی فون کی کافی وغیرہ بیٹھتے تھے اور ان لوگوں پہ ہی تو برحال میرا یہ ٹوپک نہیں ہے ان سے اسے اشورت ملی ان لوگوں سے اس نے مطلب کے نا تھوڑا سا ٹرینڈ میں آیا ٹوپ ٹرینڈ میں آیا بسیکلی یار اس سے لوگ پیار کرتے تھے یہ سیرا سادھا بندہ تھا غریب سے کون نہیں پیار کرتا بھائی جس کے آج کل دشمنی نہ ہو یاری دوستی کم ہو اس بندے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں ہماری 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 ہمیشہ ریل فیس دیکھتی ہے ریل فیس کا بڑا سادھ دیتے ہیں لوگ جو ریل فیس والا بندہ ہو وہ سوشل میڈیا پر آجے تو ایک نا ایک دن اس کو اللہ تعالیٰ کام یہاں بھی دے دیتا ہے بات اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ شیرہ کی تیبیت خراب تھی شیرہ اچھ عرصہ ان سے دور رہا اس کے بعد پھر یہ آیا پھر انہوں نے اس کو بھگا دیا پھر یہ آگیا اب یہ کومٹس پر یہ لکھ رہے ہیں شیرہ کی ویڈیو لگا کے کہ شیرہ تو پریشان نہ ہو باقی جو تیری فیملی ہے اس کو ہم سم بھان لیں گے میری بٹو برادران سے ایک عرض ہے کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے واقعی اس کی فیملی کو سنبھالنے تو پریش سوشل میڈیا پر نہ لکھیں آپ اس کے بچوں کا سارا بنجیں آپ اس کی فیملی کا سارا بنجیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزاہ دے دے گا اور کوئی نہیں بنتا بھائی کسی کو دس رو پر کوئی نہیں سینڈ کرتا ہے آج اگر میں کہہ دوں کہ کوئی کسی کو سوشل میڈیا پر لاکھ روپے سینڈ کر رہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا ہاں لوگ کرتے بھی ہیں جو کرتے ہیں وہ پھر اللہ نے ان کو اتنا ظرف بھی دیا ہوتا ہے کہ وہ بھی بات چھپاتے بھی ہیں کیونکہ اگر آپ صدقہ کرو دکھا کر کرو تو اب بھی اس کا عجر ہے اگر آپ چھپا کر کرو گے تو اس کا دور عجر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ لوگ اگر شیرہ کی فیملی کو اس طرح بھی ہیلپ کرنا چاہ رہے تو چھپ پھر کرو یار کیوں دڑلو راپیڈ نے پھر کسی کو دس روپے بھی دینے تو ڈھول بجا گیا آپ لوگوں نے دینے کہ جی میں یہ دس روپے دے رہا ہوں یہ دیکھ لو جی میں نے اس کو دس روپے دینے تو اب آپ پی آو سوشل میڈیا پر دیکھو کہ میں نے اس کو دس روپے دینے جو بھائی آپ نے اگر اسے دینے دس روپے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دینے یا تو ٹوپ ٹرینڈ بننے کے لیے آپ نے دیئے اس کو تو بھائی پھر تو آپ کو کہ یار یہ دیکھو میں اس کو دے رہا ہوں تو آپ نے جنہی یہ بیرل کر دو جیسا کہ ایک اور بندہ بھی ہے میں اس کو نام نہیں لیتا وہ بھی لوگوں کو لاکھ روپے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے واپس کرو میں تو فیم حاصل کرنے کے لیے وہ لاکھ روپے آپ لوگوں کو دیا تھا ٹیک ہو گیا برحال شیرہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مغفر فرمائے جو آنے میں وہ ایکسیلنٹ ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یہی زندگی کا اصل ہمارا مقصد ہے بھائی پتہ بھی نہیں چلنا آج میں یہاں بیٹھوں کل میں نہیں ہوں گا میری جگہ پہ کوئی دنیا کی کوئی بڑا ایسا بڑا بندہ آج یہ ویڈیو بنانا شروع کر دے بھائی جو اللہ نے میرا نصیب اور میری زندگی لکھی ہے وہ مجھے ملنے ملنے ہی چینلز ہیں لاکھوں چینلز ہیں بلکہ تین کروڑ سے زیادہ چینلز ہیں یوٹیوب پہ جن کو یوٹیوب منتلی پیمٹس کرتا ہے پتہ نہیں اربوں خربوں روپیت ہوئی کہ ایک بندہ بھی کماتا ہے تو بھائی ایک کمپنی ہے لوگوں کو پی کرتی ہے لوگوں نے مرکھا بچانا 60 سال بعد اس کے بعد بھی نئے یوٹیوب ہوگی پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے نئے فیچرز آ جانے ہیں نئے لوگ ہوں گے نئی دنیا ہوگی اور دیکھا جائے گا برل اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت دے کامیابی دیں میرے حق میں بھی دعا کر دیجئے گا اور اپنی فیملی کے لئے بھی آپ دعا کو کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ان کے اوپر سلامت رکھے کسی کو یہ دن نہ لائے کسی کی زندگی پہ برل اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اور السلام علیکم